اسلام علیکم دوستو دوستو آدم سکھیں گے یا دوسری حفاظ میں اگر میں کہوں آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم کچھ اس طرح کا اینی میٹیڈ بٹن کس طرح بنا سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہے اور آپ اس علم کو آگے بانتے نہیں ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک علم ہے اگر آپ اس کو ریسائیکل کرتے ہو یعنی کہ آپ اس کو لوگوں میں آم پانتے ہیں تو وہ علم جو ہے اس علم کے سوا اور بہت سارا علم آپ کے اندر آ جاتا ہے یعنی کہ علم دینے سے علم بڑھتا ہے تو میرا کچھ یہی موٹو ہے ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں جہاں تک میں نے کام کی ہے تو یہ ایک چھوٹے چی ٹیٹوریل ہے چھوٹی چی تو ہے لیکن میرے جیسے نیو یوٹیوبرز کے لیے یہ ایک انہونی سی چیز ہوتی ہے ہم لوگ جھونٹے رہتے ہیں کہ ہمیں کئی سے پتا چلے کہ یہ کیسے بن سکتا ہے تو میرے جیسے یوٹیوبرز کے لیے یہ ویڈیو بہت سپیشل ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنا اینی میٹڈ سبسکرائی بڈن بنا لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت سارے اور دوسری طریقے ہیں لیکن یہ میں جو طریقہ آپ کے لیے لائے ہوں یہ سب سے آسان ہے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ایک ویڈیو ایڈیٹر اور ایک چاہیے ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ جس پہ یہ بنا ہوتا ہے وہ بنے بنائے آل لائن موجود ہے میں بھی آپ کو ایک سائٹ پہ لے جاتا ہوں نہیں یہاں پہ پکسا بھی اس سائٹ پہ کھولتا ہوں یہاں پہ ہر طرح کی ایمیجز مل جائیں گے آپ کو جس طرح کے بھی آپ چاہتے ہیں یہاں آکے میں ویڈیوز پہ جاتا ہوں ایمیجز بھی مل جائیں گے اور ویڈیوز بھی مل جائیں گے یہ کاپی آئٹ فری بھی ہیں اور کچھ میں یہاں پہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ یہ فلان کی ہے کچھ میں نہیں دینا پڑتا اور کچھ یہاں بھائی بھی ہوتی ہیں لیکن دونٹ وری یہاں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ فری میں ہی کرنا ہے تو ہم نے جس یہاں اوپر ویڈیوز پہ جلے جانا ہے ویڈیوز میں جا کے ہم نے سرچ کرنا ہے سبسکرائب جس یہاں ہم نے سبسکرائب لکھنا ہے اور اس کے بعد انٹر کر دیں گے ہم اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے ٹیمپلیٹس آگئے ہیں یہ تیار شدہ ہیں بلکل اوکی آلت میں ہیں ہمیں بس یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹنگ ہونی ہے وہاں کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو ہم اس میں سے کوئی بھی لے لیتے ہیں میں پریفر کروں گا گرین سکرین کو گرین سکرین میں جو ہے ہم کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے تو اب میں یہاں سے ایک چوز کر لیتا ہوں اس کو پلے کر کے دیکھتے ہی کس طرح کا لگتا ہے پلے کر کے well and good ہو گئی ہے ایک بہترین ہوں کہ ہم اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ پر پلے کر کے کچھ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر لیے ہم نے اس کو ہم نے اسے فائل کرنا ہے اور اوکی فائل ہوا ہے وہ سیف ہو چکی ہے اب میں اس فولڈر میں جاتا ہوں اور وہاں سے کٹ کر کے اپنے ڈسٹاپ پہ لے آ دوں تھوڑی آسانی کے لیے کہ میں آسانی سے کر سکوں گا کام اب یہاں سے میں اپنا ویڈیو ڈیٹر کھول لیتا ہوں میں فلمورا یوز کرتا ہوں تو کوئی سب بھی یوز کریں میں آپ کو جس سے ایک ایکسپریمنٹ بنا دیتا ہوں آپ اس کے بارے اس ویڈیو ڈیٹر کے بارے بہتر جانتے ہوں گے جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں جس آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ آپ کروما کیک اگر آپ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایزیلی اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ موو کر سکیں گے میرے ویڈیو ڈیٹر اوپن ہے اب میں سیمپل یہاں پہ جو فائل میں ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو یہاں ڈرائے گنڈ ڈراؤپ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور اب اس کو میں یہاں نیچے لے آتا ہوں لائن ون میں دیکھیں یہاں پہ اب یہ اس طرح کا آ رہا ہے گرین سکرین آ رہی ہے ہم نے جس میں نے کیونکہ میں فلمورہ میں ہوں تو مجھے فلمورہ میں اس بیک گراؤنڈ کو ختم کرنا ہے گرین بیک گراؤنڈ کو ختم کرنا ہے یعنی کہ میں چاروں کے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یہ جہاں بھی لے گے ٹرانسپیرنٹ ہی نظر آئے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے جس اس فائل کی اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور گرین سکرین میں چلے جانا ہے گرین سکرین میں جاؤں گا کیونکہ یہ آلریڈی گرین سکرین ہے اور یہاں بھی گرین سکرین سیلیکٹیڈ ہے تو یہ آٹومیٹ آٹومیٹکلی یہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں جس فنش کر دیا ہے اس نے اپنا کام فنش کر لیا اگر یہ گرین نہ ہوتا یہاں پہ اگر گلو ہوتا ریڈ ہوتا تو آپ ایسے کہ اس کو گرین کلر سلیکٹ کرتے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو پین ہے اس پین کو پین کی اوپر کلک کر کے آپ نے جس کلین جتنا بھی حصہ تھا اس کے پر آپ جا کے کلک کر دیتے ایک دفعہ تو وہ جتنا بھی ہے وہ کچھ گرین کلر ہے وہ ہتم ہو جاتا اور اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ آپ کو نظر آنے لگ جاتا میں اس کو جسٹ اوکے کرتا ہوں اب یہ میرے پاس ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو اب بھی اس کو دکھانے کے لیے ویڈیو پہ یہ کیسا لگے گا میں ایک ویڈیو بھی ڈریک کر لیتا ہوں جت میں ایک ویڈیو یہاں لیایا ہوں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ اینیمیٹیڈ سبسکرائب بٹن لگانا ہے تو آپ کا یہ بٹن جو ہے جسٹرہ کار ہے جسٹرہ کار ہے ریڈی تو پاز کرتا ہوں تھوڑی دیرے کے لیے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اس کو جسٹ میں نے سیلیکٹ کر کے اس کو سٹریچ کر کے یہاں سے میں نے اس کو چھوٹا سا کر لینا ہے یعنی کہ جتنا سائز آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہاں یار اتنا اچھا لگے گا میرے خیال سے یہ بہتر ہے اتنا میرے لیے تو میں اس کو ڈریک کر کے کہیں پی لے جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر میرے آپ خیر اپنی مرضی کے مطابق جہاں مرضی ہے رکھیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں میں دوبارہ آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ایک نایت آسان طریقہ ہے آپ دوست بھی سال کریں جتنی بھی نئے یوٹیوبرز ہیں جو کہ نہیں کر رہے جن کو نہیں معلوم آج انشاءاللہ وہ سیکھ چکے ہوں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھیں خوش رہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ